حج بھون میں تیاری اپنے آخری مرحلے میں ہیں اور انشاءاللہ بارہ تاریخ سے ریپورٹنگ کا سلسلہ شروع ہوگا اور اس سے پہلے ہم لوگ یقین رکھتے ہیں کہ تیاری مکمل ہو جائے گی یہاں پہ ریپورٹنگ کے بعد عاظمین حج کے رہنے کا انتظام اور پھر یہاں پہ ان کی ریپورٹنگ کے بعد ان کے سارے ڈاکومنٹس کو بروقت تیار کرنے کی ساری کروائی کے لیے ہم لوگوں نے ساری ٹیم بنا دی ہے اور ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ بلکل بروقت ساری تیاریاں مکمل ہو جائیں گی عاظمین حج کے یہاں قیام کے دوران ان کی سہولت اور ان کی آرام و آسائش کا بھی مکمل خیال رکھا گیا ہے اور ان کے یہاں پہ کھانے کا نظم اور ان کی تربیت کا بھی مسلسل نظم کیا گیا ہے ہر نماز کے بعد یہاں پہ تربیتی پروگرام کا انقاد ہوگا اور حج کے مناسق اور عمرے کے مسائل اور زیارت مسجد نبیوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تفصیل گفتگو ہوتی رہے گی اور جو بھی عاظمین حج آئیں گے وہ اس سے استفادہ کرتے رہیں گے ان کے رہنے کے لیے یہاں پہ ایسی ہالز ہیں کارٹ ہیں پانچ سو سے زیادہ کارٹ ہم لوگوں نے تجار کر رکھے ہیں اور بہت ہی پاکی صفائی کا بہترین نظم ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ یقینی بنایا جائے تو انشاءاللہ عاظمین حج کو کوئی دشواری نہیں ہوگی پھر یہاں سے ریپورٹنگ کے بعد پرواز کے تاریخ کو آزمین حج یہاں سے گیا کے لیے جائیں گے گیا جانے کے لیے ایسی والو بسیں ہائر کی گئی ہیں اور مکمل حفاظتی تدابیر کے ساتھ ہے مکمل اسکورٹ کے ساتھ یہاں سے آزمین حج کا قافلہ گیا ائرپورٹ کے لیے روانہ ہوگا بارہ تاریخ کو گیا ائرپورٹ پہ جو انتظامات ہیں اس انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے عزت ماہ وزیر محکمہ اقلیتی فلاہ بارہ تاریخ کو ساڑھے گیارہ بجے گیا ائرپورٹ کا انسپیکشن کریں گے اور وہاں پہ جو بھی انتظامات کیے جا رہے ہیں اس کا جائزہ میٹنگ کریں گے اور خوشش یہ رہے گی کہ گیا میں بھی بہترین انتظامات کو یقینی بنایا جائے انشاءاللہ اور بارہ تاریخ کو جو آزمین حج ریپورٹنگ کے لیے تشریف لائیں گے اس میں ضروری بات یہ ہے کہ آزمین حج کو خود آنا ضروری نہیں ہے ان کے کوئی بھی آدمی آ کر کے وہ ریپورٹنگ کر سکتے ہیں ریپورٹنگ کے لیے پین سلپ کی اورجنل کوپی ضروری ہے وہ صرف لے کر کے کوئی آدمی اگر آ جائے گا تو ریپورٹنگ ہو سکتی ہے اور عام طور سے پرواز کی تاریخ سے ایک روز قبل ہم لوگ سارے ٹریبل ڈاکیمنٹس نیزہ پاسپورٹ براسٹرز ان کا آئی کارڈ اکومنڈیشن ڈیٹیل سی ساری چیزیں ہم لوگ ان کے حوالے کرتے ہیں وہ نظم یہاں پہ رہے گا انشاءاللہ اس کے علاوہ یہاں پہ پہلی تیرہ تاریخ کو پہلی دعایہ مجلس کا انعقاد ہوگا جس میں انشاءاللہ بیہار کے عزت محب وزیر اعلیٰ تشریف رکھیں گے اور مہمان خصوصی کی حیثیت سے وہ پہلے دعایہ مجلس سے ان کی صدارت بھی فرمائیں گے انشاءاللہ اور اس کے بعد مسلسل دعایہ مجلس کا سلسلہ چلتا رہے گا تو زیادہ سے زیادہ آزمین سے اور ان کے متعلقین سے ہماری اپیل ہے کہ وہ لوگ دعایہ مجلس میں شرکت کر کے استفادہ کریں خواتین آزمات کے لیے یہاں پہ دعایہ مجلس میں الگ سے پینڈال بنایا جاتا ہے انشاءاللہ وہ اس بار بھی پینڈال الگ سے رہے گا اس کے علاوہ خواتین حضرات کی رہنمائی کے لیے اور ان کی مدد کے لیے خواتین رضاکار کی ایک منظم ٹیم ہیں ہمارے ساتھ اس کے علاوہ پولیس محکمے سے بھی خواتین پولیس کے عملے یہاں پہ ڈیپوٹیشن کے تشریف لائی ہوئی ہیں وہ انشاءاللہ خواتین کی ضرورتوں اور ان کی جو بھی مسائل ہوں گے اس کے اوپر ان کی نظر رہے گی بیہار راج کے جو آزمین حج ہیں ان کی پرواز کے تاریخ چودہ سے ہے چودہ کو ایک فلائٹ ہے اور یہ چودہ سے شروع ہو کر کے ستائیس جولائی تک چلے گا اور بیچ میں کبھی دو فلائٹس ہیں کبھی تین فلائٹس ہیں اور ایک دو دن پانچ فلائٹس ہیں تو ہم لوگ عام طور سے کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جتنی بھی فلائٹس ہوں ان کے جو بھی حاجیاں ہیں ان کو کسی طرح کی کوئی جشواری نہ ہو نہ ان کی ریپورٹنگ میں نہ ان کے ڈاکومنٹس کو وقت سے ان کو فراہم کرنے میں اور پھر ان کا گیا کا جو مومنٹ ہے اس مومنٹ میں تو انشاءاللہ ہم لوگ مکمل طور سے تیاری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ اس بار حج کا جو سفر ہوگا بہت ہی بہتر ہوگا اور تمام بہت ہی امن و آفیت کے ساتھ ہے اور بڑے سہولت کے ساتھ انشاءاللہ یہاں کے آزمین حج اپنے حج کے سفر کو مکمل کریں گے ان لوگوں کے لئے ہمارا ہر ظلے میں ٹریننگ کا کارکرم چلتا ہے ٹریننگ کے کارکرم میں ہم لوگ دونوں وشیوں پر ٹریننگ دیتے ہیں ایک تو حج کیسے کیا جائے عمرہ کیسے کیا جائے وہاں پر کس طرح عبادتیں کی جائیں اس کے بارے میں ٹریننگ بھی ہوتی ہے اور حج کے سفر کے بارے میں بھی انہیں پوری طرح سے بتایا جاتا ہے کہ کیا وشک سمگری ہے جو ان کو لے جانا ہے سفر کے دوران کیا کیا احتیاط کرنا چاہیے وہاں پہ ان کے آوازن کے درمیان کس طرح کی ایسی احتیاط کی جائے جس سے ان کا سوات خراب نہ ہو اور پھر اگر وہاں پہ کوئی پریشانی ہوتی ہے تو وہاں پہ کس سے سمپر کیا جائے کس طرح سے وہاں پہ سمنوے استحابیت کیا جائے تو دونوں وشیوں پہ ہماری ٹریننگ ہوتی ہے اور ہمارے جو بھی حج یاتری جاتے ہیں وہ بلکل ٹریننگ پرابت کر کے ہی یہاں سے جاتے ہیں تو ان کو تمام کاریوں کی اور تمام وہاں پہ جو بھی سمجھ سے آنے والی ہیں یا آ سکتی ہیں یا وہاں پہ جس پریویش میں ان کو رہنا ہے اس پریویش کے بارے میں ان کو مکمل جانکاری اور ٹریننگ دے کر کے ہم لوگ بھیجتے ہیں